بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر جساس کہتے ہیں جی استیسان کا جو لفظ ہے اس کے دو بنیادی معنی ہے ایک معنی تو استیسان کا کیا ہے کہ آپ اجتہاد کریں اور جو غالب رائے ہیں اگلب رائے ہیں یعنی رائے میں بھی جو راجے جسے ہم رائے کہتے ہیں وہ آپ بیان کریں ایک محلی یہ ٹک ٹک کر رہے ہیں وڈس ایپ کو میں درابط کروں جی نوٹفیکیشن کی آواز آ رہی جی تو ایک معنی تو یہ ہے کہ جو مقادیر مقدار کی جمع مقادیر ہے جو مقادیر جو ہے وہ نصوص میں آ گئی ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کی اپلیکیشن میں آپ اجتہاد اور غالب رائے کو بیان کریں ٹھیک ہے جیسے نحو تقدیر متعاتل متلقات کہ جو متلقہ عورت ہے اس کا جو نان نفقہ ہے اس کا آپ تیعن کریں مثال کے طور پر اللہ نے کہا وَمَتِّئُوْهُنَّ کہ انہیں کچھ دے دیا کرو ٹھیک ہے یعنی اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو ڈائیورس ہو گئی تو شہر کو کہا جا رہا ہے وَمَتِّئُوْهُنَّ کہ تم انہیں کچھ سال و سامان دے دیا کرو مطلب جیسے لاکھ ہو سپریشن ہو تو عورت کے لیے بحرل اے غم ہے ایک صدمہ ہے تو اس کو کچھ دے دلا کر رکھ سکتا ٹھیک ہے موسط والا اپنی قدرت حیثیت کے مطابق اور جو یہ ہے تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت اور قدرت کے مطابق فتام بالمعروف اور جو بھی تم دوگے یہ عرف کے مطابق ہوگا حقاً الموسنین اور احسان کرنے والوں پر یہ لازم ہے ضروری ہے جو بھی موسن بننا چاہتا ہے یعنی اچھے سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ اپنے لیے لازم سمجھے اس احسان کو اس حسن سلوک کو کہ الادگی کے وقت بھی وہ کچھ دے دلا کے رکھ سکتا ہے یعنی اپنا دل بڑھا کریں کیونکہ الادگی میں عام طور پر ہوتا تو یہ ہی ہے کہ جو ہے وہ بھی لے لو قرآن کا انداز ہے خیر اصل میں یہاں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ دے دو تو اب دینا متعین تو نہیں کیا اب یہ دینا متعین کیسے ہوگا یہ آپ کی اشتحاد سے ہوگا آپ کی رائے سے ہوگا جب آپ اپنے اشتحاد اور رائے سے یہ متعین کریں گے کہ یہ شہر جو ہے وہ کتنا آپ کی چیزیں کو دیکھیں تو ہم اس کو استحسان کرتے ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مقادیر جن کا ذکر نس میں آ گیا ٹھیک ہے جو مقداریں تو ان کی اپلیکیشن میں اب ان کا جو تعین ہے نا وہ استحسان کا ایک معنی ہے پل نہیں ایک معنی ہے فاو جبا علا مقداری یساری رجل وعیساری تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ نان نفقہ واجب کیا ہے جو آدمی جرہا کھلے ہاتھ والا ہے تو وہ اپنے اس کے مطابق حصیت کے مطابق اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حصیت کے مطابق وہ مقدار ہوا غیر و مال ہو اور کتنا نان نفقہ کتنا اس نے دینا دلانا کرنا ہے اپنی صاحب کا بیوی کو تو وہ غیر مال ہو اللہ من جہت اغلب الرائی واقرب الزن ہاں آپ ایک غارب رائی آپ کہیں گے غالب غمان یہ ہے کہ جی اتنا دے دینا وَاَكْبَرِ الزن اور آپ کہیں گے جی غالب زن یہ ہے اب یہ جو غالب زن ہے آپ کو اس پہ جانا ہی پڑے گا اب اس کو لے کے پکڑ جانا کی جی غالب زن کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی غمان کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں اور غمان تو شریعت نہیں ہو سکتا تو یہ آپ اس پہ ہمیں پکڑنا شروع کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا یہ کون کہہ رہے ہیں ابوقت جساس کہہ اب بات سمع رہے ہیں وَنَذِيرُهَا اَيْزَن اس کی مثال یہ بھی ہے نفقات الزوجات کے بیویوں کا جو نانفقہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُنَّا وَكِسْوَاتُونَا دِخْمَا کہ جن کی اولاد ہے یعنی باپ اس کے ذمہ کیا ہے اپنی جو بچی کی جو ماں ہے اس کا رزق نانفقہ اور کپڑا وغیرہ بالمعروف عرف کے مطابق اب یہ بھی متعین نہیں ہے کتنا نانفقہ کتنا خرچہ دے گا یہاں ہمارے اکورس متعین کرتی ہیں بارل لیکن وہ بھی غیر متعین ہی ہوتا ہے ہر کیس میں وہ پیری کرتا رہتا ہے خامن کے جو ہے اس کے اعتبار سے انکم کے اعتبار سے وَلَا سَبِيلَ الَا اِثْبَاطِ الْمَعْرُوفِ مِنْ ذَالِكَ اِلَّا مِنْ طَرِقِ الْا اِشْتِحَادِ تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں جو کہا گیا ہے کہ عرف کے مطابق تو عرف بھی تو متعین نہیں ہے تو آپ اشتہاد ہی کریں گے جس سے آپ وہ بیوی کا نانفقہ خرچ متعین کریں گے تو جب آپ اشتہاد سے متعین کریں گے تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کمان سے فیصلے کی ہیں اور کمان سے فیصلہ کرنا جو ہے یہ تو نس سے فیصلہ کرنا نہیں ہے خیر آگے چلے گی کہتے ہیں یہ بھی افائیت آگئی کہ جو تم میں سے کوئی جانبوس کہ حالت احرام کی بات ہو رہی ہے قتل کرے کسی جنور کو تو جو جنور اس نے قتل کیا ہے اس کی ماند وہ کیا کرے قربانی کرے اچھا اس کا فیصلہ کون کریں گے یہ مثل کا یہ فیصلہ کریں گے دو تم میں سے عادل حدیم بالگل کعبہ اور یہ جو جانور تم اب حالت احرام میں جو تم نے ایک تو شکار کر لیا اب اس شکار کے بدلے میں ایک تم نے کعبہ کو حدیہ کرنا ہے تو یہ کعبہ تک پہنچے گا تو او کفارت و تعامی مساکین یا کیا کرے مساکین کھانا کھلا دے اس کا کفارہ یہ ہے او عدل اضالی کا سیامہ یا اس کے برابر وہ کیا کرے روزے رکھ لے اب اس کے برابر روزے رکھ لے وہ جنور کے برابر روزے یا اس کی کفارہ یہ سب اللہ نے کس کی اوپر چھوڑ دیا میری بات ہے یہ اللہ تعالی نے چھوڑ دیا اہل علم کی اوپر چھوڑ دیا اس کو متعین نہیں کیا سمجھ رہے بات تو آپ علماء نے اپنی غالب رائے سے اس کو متعین کرنا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثل ہے یہاں قرآن مجید کی آیت میں فجزاؤ مثل بدلا کیا اس کا یعنی جو تم نے حالت احرام میں قتل کیا جو جنور اس کا بدلا کیا ہے مثل ما قتل جو قتل کیا اس کا مثل یہ کہہ رہے ہیں یہ مثل کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو قیمت اور دوسرا جو ہے وہ یا پھر اس جیسا چپایا جیسا کہ اس میں فقا کا اختلاف ہے اچھا امام شافی قیمت کے طرف نہیں جاتے وہ کہتے ہیں قیمت تو ظہری بات ہے قیمت تو مثل بن نہیں نہ سکتی اس لئے اس میں اختلاف ہوگا یعنی قیمت میں وہ امام شافی کہتے ہیں کہ اختلاف ہوگا اس میں رائے آ جائے گی تو اگر آپ مثل کا معنی کریں کہ ویسا جنور جنور تو سامنے آپ کے کتنا قطب ہوتا ہے اس کا اس کی حسیت سے آپ جنور دے دیں تو وہ مثل بن جاتا ہے لیکن آناف کے ہاں جا ہے وہ مطلب قیمت بھی ہے دی جائے سکتی ہے اچھا انہوں نے کہا کہ آپ دوسرا بھی مراد لے لیں امام شافی نے وہ جو مراد لے لیا ہم تو قیمت کے قائل ہی نہیں ہیں قیمت میں تو کمی پیشی ہو سکتی ہے ہم تو اس میں مثل میں جو ہے وہ ویسے جنور کے قائل ہیں تو اتنے قطبت کا جنور دے دیں تو اس میں تو کیا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تو مثل ہی بنے گا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ اس میں مقرر کر لیں وہ یہ جنور اس کے مثل ہے کہ نہیں ہے یہ فیصلہ کون کرے گا یہ بھی یہ تو اللہ نے کہا تو آدل اجتہاد کر کے بتائیں گے پھر وہیں معاملہ آگیا اجتہاد پر آگیا فَقَدَلِكَ اُرُوشُ الْجِنَائَاتِ چساس کے حوالے سے بھی اور دیت کے حوالے سے بھی کچھ زخم ایسے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں تو واضح نص نہیں ملتی زخم تو جسم پر کہیں بھی لگ سکتا ہے اب اس کی کیا دیت ہو ٹھیک ہے وَلَا اتفاق اور پھر ان میں وہ اتفاق بھی نہیں ملتا اجماع بھی نہیں ہے وَلَا تُوْرَفُ اِلَّا مِن تَرِيكِ الْجْتِحَادِ ہو رہا ہے اب ایسے جو زخم لگائے جائیں گے تو ان کی دیت میں اب اجتحاد ہی ہوگا مجھ سے ہی دور کیا کرے اسی طرح اللہ تعالی نے کہا مِن مَتَرْدَا هُنَا مِنَ الشُّهَادَ کہ جو تمہیں پسند ہوں گواہوں میں سے جب گواہی کا معاملہ ہے تو اس میں بھی کہا کہ جو تمہیں گواہ کیا ہوں پسند ہوں اب جو تمہیں پسند ہوں تو ذاری بات ہے یہ بھی اجتحاد ہے انسان کی اوپر اس کو چھوڑ دیا اب یہ کہنا کے لئے انسان کی اوپر چھوڑ دیا تو اب اس میں حکم تو انسان لگا رہا ہے یہ تو اللہ کا حکم نہیں رہا یہ تو انسان کا حکم بن گیا تو وہ مطلب جس آج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے فقال تعالی اسی طرح اللہ تعالی کہہ رہے ہیں وَاشِدُ زَوِيَ عَدْلِ مِنْكُمْ اور اب اس میں دو عادل گواہ پڑھا لوں فَتَعْدِلُهُمَا وَالْحُقْمُ بِتَسْكِيَتِهِمَا غَيْرُ مُمْتِقْمُ مُمْكِنِن اللہ مِنْ تَرِيقِ الْاِجْتِحَاد تو اب وہ جو دو عادل گواہ ہیں اللہ نے کہا وَاشِدُ زَوَيَ عَدْلِ مِنْكُمْ وہ عادل گواہ اب عادل جو ہے عدالت ایک ریلیٹنگ چیز ہے آپ کے نزدیک ایک عادل ہے دوسرے کے نزدیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو عادل گواہ بنا لو دے بھی آپ کا فیصلہ ہے اجتہادی فیصلہ ہے وَالْحُقْمُ بِتَسْكِيَتِهِمَا غَيْرُ مُمْكِنِن اللہ مِنْ تَرِيقِ الْاِجْتِحَاد یہ بھی اجتہادی ہو گیا وَنَذَائِرُوا فِي الْعُصُولِ اَكْثَرُ مِنْ اَنْتُوْسَا تو اصول میں اس قسم کے جو اتظائر ہے وہ بہت زیاد ہے وہ شمار میں نہیں آسکتے وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا مِثَالًا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَزَائِرِ تو ہم نے یہاں ایک آدھی مثال یا کچھ مثالیں بیان کر دی ہیں جن سے ان کے نظائر پر اس سے دلال کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارا مقدمہ سابق یہ دیکھیں ایک تو یہ معنی ہے استحسان کا کہ حریعت میں جو مقادیر بیان ہوئی ہیں غیر متعین تو ان کو متعین کرنے میں مشتہد اشعاد کریں اچھا اس استحسان کے اس معنی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں اب ذہری بات ہے جب مشتہد جو ہے وہ متعین کرے گا کسی مقدار کو مثلا جیسے جج ہمارے ہاں کسی خاتون کا خرچہ متعین کرے گا شور کو کہے گا تو اب وہ متعین کر رہا جج متعین کر رہا اللہ تو متعین نہیں کر رہا یہ گویا کہ شریعت سے متعین ہو رہا ہے تو وہ یہ بات یہ بات کی تھی استحسان کا یہ معنی جو ہے اس کو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ قابل قدول ہے یہ ایکسپٹیڈ ہے دوسرے اس کو استحسان نہیں کہتے ویسے عام طور پر ہمارے آج کچھ ہے لئے اس کے لئے استحسان استعمال کرتے ہیں اجتہاد نسی کی یعنی اجتہاد بن نس نس میں اجتہاد کرنا نس میں اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ نس کی اپلیکیشن میں اجتہاد کرنا یہی بات کیوں ہو رہی ہے اچھا خیر بارل فَيُسَمِّي أَصْحَابُنَ حَادَ ذَرْ مِنَ الْإِشْتِحَادِ استحسان تو اب وہ اکساس کہہ رہے ہیں کہ ہے تو یہ اجتہاد کی قسم لیکن ہمارے جو اصحاب ہیں ماناف ہیں وہ اس کو استحسان کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں ہم اس کو استحسان کہہ دیتے ہیں یہ بات ہوں کہ ٹھیک ہے استلاحات میں کچھ جگڑا نہیں ہے کانسپٹ تو دونوں مان رہے ہیں آپ اس کا یہ معنی رکھ اس لفظ سے اس کو پکار لیا ہم اس کو اس سے پکار ہیں وَلَيْزَ فِيَادَ الْمَانَ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَحَا اور اس معنی میں فقہہ میں کوئی اختلاف بھی نہیں یعنی اس کانسپٹ کو سب مانتے ہیں استلاحات میں اختلاف ہو سکتا ہے وَلَا يُمْكِنُوَ آَحَادٌ مِّنْهُمُ الْقَوْلُ بِخِلَافِهِ اور ویسے کوئی فقی جو ہے کوئی سے اختلاف کر بھی نہیں سکتا یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے ایک منٹ پر میں چارجنگ لگا رہا ہوں اچھا کہاں ہم پہنچے جی ہاں ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں اب دوسرا معنی آیا دیکھیں ایک معنی تو یہ ہو گیا کلیر ہو گیا اب دوسرا معنی جو استحسان کا ہے یہ اصل میں اختلافی معنی جس میں فقہہ کا اختلاف ہوئی یا امام شافی کا اختلاف ہوئی جی تو یہ کہہ رہا ہے اچھا استحسان کا وہ معنی کہ ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی شروع کلامیں کہ جی کہ استحسان کی دو قسمیں ضرب ہے مطلب دو قسمیں اس کے استحسان تو وہ دوسرا معنی کیا تھا کہ قیاس کو چھوڑ دینا کیوں چھوڑ دینا کہ آپ کے پاس اس قیاس سے بہتر چیز موجود ہے تو قیاس کو چھوڑ کے اس کے بہتر کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ وہ استحسان کا دوسرا معنی ہے اب اس کو وہ کھولیں گے یہ بسیکلی فقہہ کے درمیان اختلاف ہے بضالک اللہ وجہین کہتے ہیں یہ جو دوسرا معنی ہے نا اس میں بھی آگے دو قسمیں ہیں یہ بات اہم ہے اس کو ذرا نوٹ کرنے کیجئے گا اب یہ استحسان کی وہ والی باس آ رہی ہے گہری باس اس دوسرے معنی کی پر آگے دو قسمیں ہیں اہا دو ہما ایک ہی ہے کہ ایک فرہ ہے اصل اور فرہ کانسپٹ آپ کے سامنے ہے نا کیاس کا ایک فرہ ہے یتجازبہ اصلان دو اصل ہیں ان میں سے ہر اصل اس فرہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے ہر اصل یہ چاہتی ہے کہ اس فرہ کو آپ میرے ساتھ ملاتے ہیں یا خود الشبہ یعنی شبہ پڑھا ہے نا مشابہت پیدا ہو رہی ہے دو اصل ہیں اور ایک فرہ ہے اب فقی کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس فرہ کو اس اصل اصل اے کے ساتھ ملائے یا اصل بی کے ساتھ ملائے کس کے ساتھ ملائے یا خود الشبہ من کل واحد من اما کیونکہ ہر ایک اصل سے کیا ہے مشابہت اس فرہ کی ہے فیاجیبو الہاقو بی احد اما دون الاخر تو اب آپ ایک ہی اصل کے ساتھ اس کو ملائیں گے نا تو اس فرہ کو آپ ایک ہی اصل پہ کیاس کریں گے دونوں پہ تو ایک ساتھ نہیں کریں گے تو ایک پہ کریں گے دوسرے پہ نہیں کریں گے اب ایک پہ کریں گے دوسرے پہ کیوں نہیں کریں گے لے دلالت ان توجیبو اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی دلالت ہوگی کوئی رہنمائی ہوگی کوئی دلیل ہوگی جو اس چیز کو لازم کرے گی کہ آپ اس فرح کو اس اصل پر قیاس کریں اور اس پر نہ کریں فَسَمُّ دَالِكَ اِسْتِحْسَانَ اس کو ہمارے فقاہ اِسْتِحْسَانَ ایک فرح ہے دو اصل ہیں اور وہ ایک اصل سے اس فرح کو ملا رہے ہیں دوسری سے نہیں ملا رہے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پر کسی دلالت کی بنیاد پر اور اس کو انہوں نے استحسان کا نام دیتے ہیں لَمْ يَعْرِدْ لِلْوَجِسَانِ لَقَانْ لَهُ شَبَمْ مِنَ الْآخَرِ يَجِبُوا الْحَاقُهُ تو اگر وہ دوسری اصل نہ ہوتی نا تو پھر اس کو ہم اسی اصل کے ساتھ ملاتے ہیں اس سے اس کا الہاق جو ہے وہ واجب ہوتا ہے بس سمجھیں دو اصل آنے کی وجہ سے چھپا پڑ گیا کہ آپ اس کو کس اصل سے ملا جائیں اگر ایک نہ ہوتی تو پھر وہ اسی سے ملتی یعنی اتنی مشابت ہے کہ وہ اس سے ملتی تو ایک چھوڑ کے جو ہم دوسری کی طرف گیا ہیں تو یہ ہمارا استحسان ہے اچھا اب اس کی مثالوں سے سمجھا وَأَغْمَدُ مَا يَجِئُوا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُورِ وَعَدَقْوهَا مَسْلَقًا اس میں بہت ہی گہرے مسائل اور دقیق قسم کے وہ کیا ہیں کیونکہ یہ ایسے دقیق مسائل ہیں جو اس قبیل سے ہیں کہ یہاں آکے ایک فقیل کی ٹھیر جاتا ہے مطلب اس کی بھی قدم رک جاتے ہیں کیونکہ اسے کیا کرنا ہے کہ دو وجوہات میں سے ایک کو ترجی دینی ہے دوسرے پر اور گہرے غور فکر سے اور اس نے اپنی فکر کو اپنی پوری توانائی مطلب اس نے لگانی ہے کھپانی ہے کہ وہ ان دو اصلوں میں سے ایک کے ساتھ اس فرع کا الہا کرے دوسری کے ساتھ نہ ابو حسن یہ کہتے تھے ابو حسن سے مراد ابو حسن کرخی ہے امام کرخی ان سے پہلے ہیں بلکہ ان کے ساز بھی ہیں امام کرخی جن کے امام اصول کرخی میں سے کچھ پڑھا تھا یہ کہتے ہیں ابو حسن کرخی یہ کہتے تھے کہ انہ لفظ الاستحسان اندہم ینبیو انتر کے حکمن الہ حکمن ہوا اولا من کہ ہمارے جو آناف کے جو اصحاب ہیں ان کے نزدیک استحسان کا مطلب کیا ہے ایک حکم کو چھوڑ کے دوسرے حکم کی طرف متوجہ ہدا جو کہ اس سے اولا ہے لولاہ لکان الحکم الاول ثابتا اگر وہ دوسرا حکم نہ ہوتا تو پہلا حکم ہی ثابت ہوتا یعنی پہلی کی طرف جانا بھی بنتا ہے لیکن دوسرا آ گیا اس لئے ہم دوسری کی طرف چلیں اگر دوسرا نہ ہوتا تو ہم پہلی کی طرف ہی جاتے امام شافی یہاں ہی کہتے ہیں دوسری کی طرف کیوں گیا جب آپ یوں بھی مان رہے ہیں کہ اگر دوسرا نہ ہوتا تو پہلی کی طرف ہی ہم جاتے یہاں سے امام شافی وہ اطراز کھڑا کرتے ہیں وہ خیر بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اس پر اچھا دوسرا یہ اب جو دوسرا معنی استحسان کا کر رہے تھے ایک تو یہ ہے وہ کہہ رہے تھے دوسرا جو اختلافی معنی وہ کیا ہے وَأَمَّ الْوَجُّ السَّانِي مِنْهُمَا فَهُوَ تَخْسِصُ الْحُکُمْ مَا وُجُودِ الْإِلَّا اِلَّت مُجُودُوَ اِلَّت مُجُودُو پھر بھی آپ حکم کو خاص کر لیں آپ سمجھ رہے ہیں بات لیکن جب اِلَّت مُجُودَ ہے تو آپ نے تو اِلَّت کو ٹرانسفر کرنا ہے اِلَّت کو ٹرانسفر کر کے آپ نے حکم کو کیا کرنا ہے متعدی کرنا ہے اصل سے فراہ میں آپ نے حکم لے جانا ہے تو اگر آپ کیا کریں کہ علت موجود ہو اور آپ اس علت کو ٹرانسفر نہیں کر رہے فرہ میں آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ علت اصل کے ساتھ خاص ہے ہم اس کو فرہ میں ٹرانسفر نہیں کریں گے یعنی کیاس نہیں کریں گے ہم کیاس ہو سکتا ہے کیاس کے پرنسپل کے دہت کیاس کے سارے لوازمات موجود ہیں آپ کیاس نہیں کر رہے ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ علت یہاں ہی جائے گی آگے جائے گی تو وہ کہتے ہیں یہ بھی استثان کا وہ معنی ہے جس میں اختلاف ہوگی اب آس ہمیں رہے نا اس پر تھوڑا دماغ لگائیں اللہ موجود ہے پھر بھی حکم جو ہے وہ آپ اس کو خاص کر رہے یعنی وہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے نہ اللہ ٹرانسفر ہوگی نہ یہ حکم پرامیٹ ٹرانسفر ہوگا سر یہ ایک سوال ہے سر سر یہ ابھی جو انہوں نے پہلا معنی بیان کیا ہے تو صرف اس میں جو قیاس کو جس کی وجہ سے طرف کیا جا رہا گیا وہ بھی قیاس ہی ہوتا ہے یعنی ایک قیاس کو چھوڑ کے دوسرے قیاس کی طرف ہی جائے رہا ہے جی وہ آگے بات آ رہی ہے آگے وہ مثالوں میں بات وہ ہی کھل پہ آگے آ رہی ہے وفی خلاف بین الفقہہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فقہہ کا اختلاف ہے یعنی یہ جو دو معنی ہے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلی وہ مثال کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے فراغت کے بعد ہم دوسری مثال کو بیان کریں جیسا ہم نے اوپر کلام کو تقسیم کیا پنکولو انہ ندیر الفرے اللہ دی یتجازبہ اسلانے اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو فرا ہے نا فرا کی مثال کہ جس کو دو اصل اپنی طرف کھینچ رہی ہیں ایک فرا ہے اس کو دو اصلیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں آگے مثال سے بات کھلتی چلے جائیں ابھی تو اصولی بات ہو رہی ہے نا اصول میں درہ ابسٹریکشن ہوتی ہے بول حکم بیہدی ما دون الاخر تو ہم نے کہا کہ ایک حصل کے ساتھ اس فرا کا علاق کیا جائے گا دوسری کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمارے اصحاب کا فتوہ ہے اس کی مثال کیا ہے ہمارے اصحاب کا فتوہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب تُو تجھے منسس شروع ہوں گے نا جب تُو حائزہ ہوگی تو تجھے طلا فتاکولو تو وہ عورت کیا کہتی ہے خد حس تو میں حائزہ ہوگی مجھے حیز جاری ہوگیا اندل قیاس اب قیاس کیا کہتا ہے اللہ تصدقا حتی یعلمہ وجود الحیز منہا کہ اس عورت کی تصدیق نہ کی جائے یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ وہ حیزہ ہے اس کو حیز آیا ہے ٹھیک ہے یا پھر شوہر یہ تصدیق کرے کہ اس کو حیز جاری دوا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں استحسان کرتے ہیں فنو کیوں طلاق اور ہم کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے اب آپ سمجھے کیا سی یہ کہہ رہا ہے مرد نے کہا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب تُو حائزہ ہوگی تو تجھے طلاق ہوں عورت نے کہا کہ میں حائزہ ہوں کیاس یہ کہتا ہے کہ جی شرط تو طلاقی ہے کہ وہ حائزہ ہو تو اب آپ کو پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ وہ حائزہ ہے کہ نہیں یا تو شوہر کنفرم کر لے یا اس کی تصدیق کا کوئی اور ذریعہ ہو کوئی بیانہ کوئی دلیل ٹھیک ہے آپ کو قائم کرنی پڑے گی کہ وہ حائزہ ہے تو پھر طلاق ہوگی لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم کیاس کی طرف نہیں جاتے ہم کہتا ہے کہ جی عورت کا یہ جو کول ہے کہ وہ اپنے کول میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اب آپ سمع رہے ہیں اپنے کول میں جھوٹ بھی بول سکتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ جو عورت کا کول ہے کہ میں حائزہ ہوں اسی سے طلاق ہو جائے گی وہ حائزہ ہے کہ نہیں ہم اس بات میں نہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے طلاق ہو جائے گی تو ہم استحسان ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو آگے کھول رہے ہیں قال محمد تو امام محمد کہتے ہیں وقت یدخلو فی حاضل استحسان بادل قیاس کہ استحسان کی یہ جو قسم ہے اس میں کچھ قیاس بھی شامل ہے کچھ قیاس یہ قیاس نہیں ہے لیکن کچھ اس میں قیاس شامل ہے ابو بکر جساس کیا کہتے ہیں یہ جو قول ہے امام کرخی کا کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ اللہ تو صدق اس کی تصدیق نہ کی جائے عورت کی تصدیق نہ کی جائے یعنی بغیر دلیل کے عورت کی تصدیق نہ کی جائے اس کے سکول کی قیاس یہ کہتا ہے کیونکہ قیاس تو کہتا ہے بینا ہونی چاہیے دلیل ہونی چاہیے دعوے کی دلیل ہونی چاہیے فَإِنَّا وَجْهَوْا أَنَّهُ قَدْ ثَابَتَ بِأَسْلٍ مُتَّفَقٍ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اصل جو کہ متفقالہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہے وہ متفقالہ اصل کیا ہے کہ اندل مرا لا تصدقو فی مسلحی فی ایقائد طلاقی علیہ کہ عورت سے ہم تصدق طلب نہیں کرتے ایسی ہی کسی مثال میں جب ہم نے اس پہ طلاق واقع کرنی ہوتی ہے آپ باس سمجھیں اب باس تھوڑی گہری ہو رہی ہے دماغ لگانا پڑے گا ہے بادام کھانے پڑے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال ایسی ہے جہاں سب یہ کہتے ہیں ایک مثال ایسی ہے جہاں سب یہ کہتے ہیں کہ عورت سے آپ تصدیق نہیں کروائیں گے دلیل نہیں مانگیں گے اس میں سب کا اتفاق ہے یہ مثال جو بیان کی ہے اس میں اختلاف ہے جب اس نے کہا کہ میں حائزہ ہو یہ اختلافی مسائل ہے یہ اختلافی مثال ہے کہ اس میں بھئی یہ نہ مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور مثال ایسی ہے جس میں عورت سے تصدیق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ اس سے تصدیق کرنے چاہیے وہ کیا ہے اب وہ ایک اصل بن جائے گی جس کی انہوں نے اس مثال کو اس کی فرہ بنا لیا بات سمر ہے تو ایک وہ کہنا ایک اصل ایسی ہے جو متفقال ہے جس اصل کی اوپر ہم اس کے قیاس کر رہے ہیں یہ جو حصتوں والی مثال ہے وہ اصل کیا ہے جو متفقال ہے وہ یہ ہے کہ مرج ہے یا قول العمراتی اپنی بیوی سے کہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلاع یا یہ کہے اگر تو نہیں زیاد بکر کسی سے اس نے نام لے لیا کلام کیا تھا تجھے تلاع اس کے بعد وہ عورت یہ کہتی ہے قد دخل دعا باد الیمین کہ میں تو یہ جو تم نے یہ کہا تھا نا یہ بات اس کے بعد میں گھر میں داخل ہوئی تھی یا میں نے او کلم تو زیدن میں نے تمہاری اس شرط کے بعد جو ہے وہ زہد سے گفتگو کی تھی وقذبہ الزوج شور کہتا ہے تو جھوٹی ہے تو نہ گھر گئی ہے نہ تمہیں زہد سے گفتگو کی ہے تو جھوٹ بور رہی ہے ٹھیک ہے مذہب اس طرح طلاق لینا چاہتی ہے میں طلاق ایسے نہیں ہونے دوں گا تو اب یہ ہے کہ اب اس سے عورت سے تصدیق نہیں مانگ دی جائے یعنی عورت سے بینا جو ہے وہ نہیں طلب کی جائے ولا تطلق اور جب وہ تصدیق جو ہے وہ اسے نہیں مانگی جائے گی کچھ بینا بھی نہیں ہے تو اس کو طلاق بھی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کسی دلیل کے ساتھ کہ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تھی یا اس نے زہد سے گفتگو کی تھی یا پھر یہ ہے کہ شہر اس کا اقرار کر لے کہ اس عورت نے ایسا کیا تو فَقَانَكْ قیاس و حاز الاصل تو اس اصل پہ جو قیاس ہے وہ یہ لازم کرتا ہے اللہ تصدق فی وجود الحیث عورت کی جو ہے وہ حیث کے وجود میں بھی اس کی تصدیق نہ کی جائے اللہ تصدق جو شرطاً لئی قائد طلاق جس کو شوہر نے طلاق کے واقع ہونے کے لئے شرط پنایا یہ جو دوسری مثال ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کی تصدیق نہیں ہوگی عورت کی جو گفتگو ہے عورت کا جو دعویٰ ہے اس کی بغیر بینا کے تصدیق نہیں ہوگی دوسری مثال میں یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق عورت کہتی ہے کہ میں داخل ہوں عورت کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے یا شوہر مان نہ لیے اس لئے طلاق نہیں ہوگی یہ ایک اصل ہے یہ متفق علی اصل ہے یہ متفق علی اصل ہے سب کے نزدیک یہاں پہ کہ عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے عورت کی تصدیق نہیں کی جائے جب تک کہ وہ بیانہ نہ لیا یا شوہر مان نہ لیے کہ یہ کام ہو ہے لیکن جب شوہر یہ کہتا ہے کہ اگر تو حائزہ ہے تو تجھے طلاق تو وہاں آناف عورت کی بات مان لیں یعنی وہ اس فرہ کو اس اصل پہ کیاس نہیں کر رہے کیونکہ اگر وہ اس فرہ کو اس اصل پہ کیاس کر یں تو اس اصل کا حکم وہ وہاں پہ بھی جاری کر تو وہ جاری نہیں کر رہے وہاں وہ نہیں مانتے کہ عورت مطلب اس کے لئے کوئی بھی نا لانا ضرور یا شعور کا اقرار ضرور ہے طلاق کیلئے بس عورت نے کہہ دیا تو بس طلاق ہو کہ میں ہائزہ ہوں دوسرے یہ کیا مطلب کہ دو کیس میں ایک پہ عورت کہنے کا اعتبار کر رہے اور دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے تو کیوں اصل کیوں یہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دیکھیں کیس کہاں سے چلا ہے کیس یہ چلا ہے کہ فرا ایک ہے اس کی دو اصل ہے تو کہہ رہے ہیں ہم نے اس اصل پہ کیاس نہیں کیا ہم نے اس فرا کو ایک اور اصل پہ کیاس کیا اب آس سمجھ رہے تو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اصل پہ کیوں نہیں کیاس کر رہے تو ہم نے تو اس پہ نہیں کیا لیکن ہم نے اصل پہ ایک دوسرے اصل پہ کیاس کر لیا تو دوسری اصل پہ ہم نے اس مسئلے کو کیوں کیاس کی ہے اس کی ہم ارے پاس کوئی وجہ نہیں اب آس سمجھ ہے اگر شوہر نے بی بی سے کیا کہا اذا خز تے جب تُو حائزہ ہوئی مطلب جب تُو حائزہ ہوگی فَإِنَّ عَبْدِ هُرْ تو میرا غلام آزاد ہے یا اس نے یہ کہا کہ فَمْرَاتِ اُخْرَ تَوْلِق میری دوسری بی بی کو کیا ہے طلاق ہے اگر تُو حائزہ ہوئی تو میرا غلام آزاد یا میری دوسری بی کو طلاق فَقَالَت اس نے فوراً کہا قَدْحِز تو میں حائزہ ہوں وَقَدْدَ وَقَدْدَ عَزَوْد تُو شور نے کہا کہ نہیں جھوٹ ہو رہی ہے تو لم یا تِقِ عَبْد غلام آزاد نہیں ہوگا بَلَم تَتْلُقِ مَرَات الْأُخْرَى اور دوسری بی بی کو طلاق بھی نہیں ہوگی اب یہ اس یہ وہ جو پچھلی اصل ہے اور ایک اور اصل ہمارے سامنے ایک اور اصل آگئے ٹھیک ہے فَقَد آَحَدَت حَادِل حَادِثَة شَبَحَم مِن حَادِل اس قِل اللَّذِ ذَكَر وہ جو حادثہ ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کیا اس کی مشابت ہے ان اصلوں کے ساتھ جن کا ہم نے ذکر کیا دو اصلے ہو گئیں ابھی تک اس فرع کی ان دونوں اصلوں کے نہیں ملا رہے ابھی تک نہیں ملا رہے نہ پہلی اصل کے ساتھ ملا یا نہ اب بات تو سمجھ رہے نا اس مسئلے میں تو وہ طلاق ڈال رہے ہے یہاں وہ طلاق نہیں ڈال رہے بیانہ کے بغیر نہیں ڈال رہے یا شور کی تصدیق کے بغیر نہیں ڈال تو کیا کہہ رہے اگر یہ جو واقعہ ہے جو پیچھے بیان ہو ابھی تک تین بیان ہو گئے تین مثال تین مثال ذہن میں رکھ اگر یہ جو پہلے والی جو مثال ہے اگر یہ حادثہ نہ ہوتا اور اس کے دو اصل نہ ہوتے فَلَوْلَمْ يَقُنْ لِحَادِ الْحَادِسَةَ غَيْرُ حَادِ الْحَادِسَةَ ساری دوبارہ میں روائز کر رہا ہوں ذرا اس پہ درست کر لیں فَلَوْلَمْ يَقُنْ لِحَادِ الْحَادِسَةَ اگر اس حادثے کے جو ہے ان اصول کے علاوہ کوئی اصل نہ ہوتی یعنی وہ جو پہلی فرہ ہے نا اس کی صرف یہ دو اصلے نہیں ہیں آپ کے سامنے تو یہی دو اصلیں آپ کہہ رہے ہیں اس پہ قیاس کر لیں یا اس پہ قیاس کر لیں تو آپ نے فرہ کو نہ اس اصل پہ قیاس کیا نہ اس پہ قیاس کیا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس حادثے کی ان دو اصلوں کے علاوہ بھی اصول ہیں اصل ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی اور اصل نہ ہوتی لَقَانَ سَبِيلُواْنْتَ الْحَقْ بِهَا پھر یہ ٹھیک تھا آپ کی بات کہ آپ ان میں سے کسی اصل سے اس کو ملا دیتے وَيُحْكَمْ لَا بِحُقْمِيَا لیکن ایک اور اصل ہے تیسری اصل ہے جس نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم ان دو اصلوں کے ساتھ اس فرع کا الحاق ہم نے اب وہ جو تیسری اصل ہے یہاں پہ انہوں نے ثانی لکھ دیا بارل تیسری کہہ لیں اس کے ساتھ پھر ہم نے کیا کیا اس کا الحاق کر دیا کیونکہ یہ دونوں اصل ہیں تو اصل میں ایک ہی اصل ہے مثالیں دو ہیں تو انہوں نے اس کو ایک اصل بنا دی انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایک اور اصل ہے اس کے ساتھ اس فرع کا الحاق واجب ہوگا اور وہ کیا ہے وَهُوَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَال اللَّهَ تَعَالَى نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَكْتُمْنَا کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا وَرُوِيَ اَرْحِسْ صَلَف اور صَلَف سے یہ مروی ہے اَنَّهُ عَرَادَ مِنَ الْحَيْزْ وَالْحَبَلْ اس سے مراد کیا ہے یہ طلاق کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اب آیتیں تو واضح ہیں آپ کے لئے وہ عورتوں کے لئے کیا چیز جائز نہیں کیا چھپانا جائز نہیں ہے جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا وہ کیا ہے وہ حیز ہے یا پھر حمل تو یہ امانت میں سے ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے جو شکنگاہ ہے اس کو امین بنائے دَلَّ وَعْضُهُ اِيَّاحَا تو اب اللہ نے جو واضح کیا ہے عورت کو یہ اس پہ دلالت کر رہا ہے وَنَاهِيُهُ لَهَا عَنِ الْقَطْمَانِ اور اللہ نے اس کو جو منع کیا ہے کہ وہ نہ چھپائے جو اللہ نے اس کے رحم میں پیدا کیا ہے اس پہ دلالت کر رہا ہے یہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک اصل جو ہے آپ اس پہ فرعہ کو قیاس نہیں کریں گے دوسری اصل پہ کریں گے کسی دلالت کی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں اس آیت پہ اس اصل پہ ہم نے اس فرعہ کو قیاس کیا ہے کیوں اور اس اصل میں دلالت کیا ہے اس آیت میں دلالت کیا ہے اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں اللہ قبول قولیہ فی برات رحمیہ من الحب کہ اللہ نے رحم کی برات میں کہ اس میں حمل نہیں ہے عورت کا پول قبول کیا ہے وَشُغْلِيَا بِهِ وَوْوَجُودِ الْحَيْزِ وَعَدْمِي اور یہ کہ اس میں حیض ہے کہ نہیں آپ بات سمع رہے ہیں آیت کو پھر دیکھیں آیت پہ ذرا غور کریں تو پھر ان کی بات سمع میں آئیے عورتوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں کہ وہ چھپائیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا اللہ تعالی نے اس کو واز کیا ہے واز کیا ہے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم اس پہ بھئی یہ نہ کھڑی کرو اور دیکھ لو کہ وہ پرگننٹ ہیں کے نہیں ہیں مطلب کوئی پرگننٹسی ٹیسٹ کروالو یا کچھ اور کروالو اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کیا کہا ہے عورت کو واز کیا ہے کہ وہ نہ چھپائیں تو گویا عورت کا پول معتبر ہے اس کا اعتبار کیا گئے کہ وہ ہائزہ ہے کہ نہیں ہے پرگنٹ ہے نہیں ہے اس پہ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ نہ کھڑی کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ عورت کا پول معتبر ہے عورت جھوٹ بھی بول سکتی تھی اس کو واز کر دیا کہ بھئی چھپائے یہ بہت بڑا حرام کام ہوتے وہ یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسنوب ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا قول قبول کیا جائے گا کہ اس کا رحم جو ہے وہ کسی پرگننسی سے جو ہے پاک ہے یا حیض اور عدم حیض کی حوانت سے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہا جس پر قرض ہو فَلْ يُعْدِّ اللَّذِي تُمِنْ آمَانَتُوْ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّ کہ وہ قرض اس کے پاس امانت ہے وہ امانت کو ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اسی طرح وہ پرگننسی ہے وہ حائضہ ہے نہیں ہے اب ذری بات ہے اس کی عدد کا تیون ہوگا عدد کا تیون تو عورت کے حیثے ہوگا اب عورت اس میں بولی گی تو عدد آگے پیچھے ہو جائے گی اس لئے اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے تو اس میں اللہ سے ڈرتی رہو بَلَا يَبْ خَسْمِنُوْ شَيْعَ اس میں کوئی پیشی نہ کرو اس کو اللہ نے وعظ کر دی فَوَادَهُ وَنَحَاوَنِ الْبَخْسِ وَنْدُقْسَانْتُ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشی کرنے سے منع کیا عَلِمَا أَنَّ الْمَرْجِ عَلَا قَوْلِ فِي مِقْدَارِ تو اس سے یہ بات سامنے آگئی کہ اس مثال میں بھی جو مرجع ہے دین کی مقدار میں وہ اس کا پول ہے جس کو آپ نے کرز دیا ہوا ہے اور دوسری مثال میں بھی مرجع عورت فَسَارَتِ الْآَيَتْ آَيَا اللَّتِ قَدَّمْنَا أَصْلًا فِي قُبُولِ قَوْلِ الْمَرَا تو اسی طرح اب یہ آیت جو ہے یہ اصل بن گئے کس فرہ میں اس فرہ میں جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس میں عورت کا قول قبول کیا جائے گا جبکہ وہ کہے گی انا حائز ہو کہ میں حائزہ ہوں وَتَحْرِيمِ وَتِعَا فِي حَالِ اور اس حال میں اس سے جو مباشرت ہے یا تعلق تعلق زوجیت ہے وہ حرام ہو جائے گا دیکھیں پھر وہی بات کہ وہ جوٹ بول سکتے وہ اس کو چھوڑے یا مرد کہے کہ جی نہیں میں نے مطلب جو ہے نا وہ بینا کے بغیر ماننا نہیں ہے نہیں یہ نہیں اس میں اس کا قول جا ہے وہ اس کا اعتبار کی ہے تو یہ یہ کہنا ہے دوسرے وہ کہا کس طرف جا رہے ہیں وہ کہنا ہے بھئی کیاس یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا ایک دعوی ہے بس اس پر بینا کھڑی کر لو بات ختم یہ اس طرف نہیں جا رہا ہے یہ کیاس کی مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے آپ اختلاف سمجھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیاس کی مطابق نہیں جائیں گے ہم بھئی نا نہیں کھڑی کروائیں گے اس مسئلے میں ہم عورت کے قول کا اعتبار کریں گے کیونکہ ہم نے اس فرہ کو اس اصل پہ کیاس نہیں کیا ہم نے اس اصل پہ اس کو کیاس کر لیا اس لئے امام شافیٰ کہتا ہے کہ آپ نے تو کیاس کو چھوڑ دیا کیاس کو چھوڑ کے اپنی رائے کی طرف چلے گیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیاس کو چھوڑ کے رائے کی طرف نہیں گئے ہم اصل میں ایک اصل کو چھوڑ کے ایک دوسری اصل کی طرف کیا ہے ہمارے فقار چہنے کے مقصد اور جب عورت کہے گی کہ جی میں پاک ہوں شور کے لئے اس کے قریب جانا جائز ہو جائے گا بس اس میں عورت کے قول کا اعتبار اسی طرح جب عورت جو ہے وہ عدت میں ہو اور وہ کہیں میری عدت ختم ہو گئی تو صدقت فی ظالک تو عورت کی تصدیق کی جائے گی اب اس سے رجوع نہیں کر سکے کہ آگر طلاق رجی ہے عورت کہتے ہیں میری تو شور کہتا ہے میں نے رجوع کرنا ہے وہ کہتے ہیں میری عدت ختم ہو گئی وہ کہتے ہیں کیسے ختم ہو گئی تو وہ کہتے ہیں بس میں کہہ لی ہوں ختم ہو گئی تو وہ کہتے ہیں بس عورت کی قول کا اعتبار ہوگا شور یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیانہ کی طرف چلتے ہیں میں رجوع کر سکتا ہوں ابھی تمہاری عدد ختم نہیں ہوئی میری کلکولیشن کے بعد اب بات سمر ہے نا اختلاف سمر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے کہتے ہیں امام شاہد کو کہتے ہیں کیاس کی طرف چلو بیانہ قائم کرو اس کا حق ہے اس کا حق وائلیٹ ہو رہا ہے شوہر کا تو اب بیانہ سے اگر کلکولیشن ہو سکتی ہے تو تم اس طرف جاؤ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دوسری اصل پر کیاس کر لیا استثان تو اب اس میں جو ہے وہ عورت کا جو قول ہے وہ دلیل بن گیا ہے فی باب اسکات حق کی زوری آتا اور شوہر کا حق ساکت ہو جائے دیکھیں اس کا حق ہے شوہر کا حق کیا تھا رجوع کا حق وہ عورت کے صرف کہنے سے کہ میں تو عدد گزار بیٹھی ہوں شوہر کا حق ساکت ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ساکت ہوگا اس طرح حقوق کسی کے ساکت نہیں ہوتے کسی کے دعوے سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بیوی اگر شوہر اس میں وہ ہے وہ اس کو جھٹلا رہے تھے ون کتائی زوجیت بین اعما اور پھر زوجیت ختم ہو دی ہے کالو ختم ہو رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عدد کا جو ختم ہونا ہے حیض کے ساتھ تو یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بغیرہ میں اس کا علم نہیں ہو سکتا ایک منٹ اب آگے کتنا ہے چلیں باہرے لیں اچھا تھوڑا سا پڑھ لیں باس آگے کہاں تک ہے ایک منٹ چلیں یہ بھی یہ پیج ختم کر لیں تو یہ چیز پاجب کرتی ہے کہ جب شکور کہے کہ تو حائزہ ہے جب تو حائزہ ہوگی تو تو متعلقہ ہے تجھے طلاق فقالت اس نے کہا قد حصو میں حائزہ ہوں تو انت تو اس کی کیا ہے انت تو صدقہ تو اس کی تصدیق کی جائے فی بابی وقوعی طلاق یا لیا اور اس پر طلاق واقع کی جائے کما صدقہ جیسا کہ اس عورت کی تصدیق کی گئی فی ان کے ذائل عدت مائن کاریز زوج کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ جی میری عدت ختم ہو گئی اور شور کہہ رہا تھا تیری عدت تو ختم نہیں ہوئی تمہا عورت کی تصدیق کی گئی اسی طرح یہاں پہ بھی اس اصل پہ قیاس کرتے ہوئی اس فرہ میں بھی عورت کی تصدیق کی جائے کہ وہ کہتی ہے میں حائزہ ہو گئی ہوں مجھے تو طلاق ہو گئی یہ ایک ایسا معنی ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے طلاق اور حیث یہ عورت ہی ذری بات ہے اسی کی طرف سے بات آنی ہے اسی سے ہی ہمیں یہ معنی معلوم ہونا ہے وَلَا يَتَّلِوَ عَلَيَّا غَيْرُهَا اور اس پہ اس کے علاوہ کوئی متعلی بھی نہیں ہو سکتا خیر محلن یہ تو مبالغہ میز بات ہو جائے گی خاص پہ آج کھل کے دو ہی حوالے سے لیکن یہ کہاں ٹھیک ہے کہ اس کی اصل وہ عورت ہے تو معنی جو ہے وہ اس کی وجود سے جنریٹ ہو رہا ہے اس کا اوریجن وہ عورت ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ اس کا غیر متعلی نہیں ہو سکتا یہ بات لیکن مبالغہ میز بات ہے فَفَارَقَ عَمْرَ الْحَيْزِ اِذَا أَلَّكَ بِهِتَّلَاكُ اَدْدُخُولُ وَالْقَلَامِ اِذَا أُلِّكَ بِهِتَّلَاكُ اَدْدُخُولُ وَالْقَلَامِ مَسَائِرُ شُّروع تھی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ حیث کا جو معاملہ تھا جب اس کے ساتھ طلاق کو معلق کیا گیا فَفَارَقَ عَمْرَ الْحَيْزِ اِذَا أُلِّكَ بِهِتَّلَاكُ جب وہ طلاق کے ساتھ معلق کیا گیا ہے اس کے معاملے کو فیق ہے کہ جب تُو حائضہ ہوگی جو تجھے طلاق تو اب اس میں اددخول اور کلام وَسَائِرُ شُّروع تھی جتنی شروع تھی یہ سب اس میں کیا ہوگی ان میں فرق ہو گیا اختلاف ہو گیا لِأَنَّ حَاذِهِ مَانِ ان کا کیونکہ بعض اوقات تو یہ ایسے معنی ہوتے ہیں جن تک عورت کے علاوہ دوسری لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں اور بعض اوقات ایسے معنی ہوتے ہیں جن تک عورت کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ انہوں نے یہ فرق کر لیا وَالِأَجْلِ ذَلِقَ قَالُوا إِنَّهَا لَا تُصَدَّقَ عَلَىٰ وَجُودِ الْحَيْدِ اِذَا قُلِّقَ بھی طلاق و غیرِحاب اس لیے ہمارے جو اصحاب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو حیز ہے عورت کے ہی حیز کی بات ہو رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ مثال بھی ایک ہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تُو حائزہ ہوگی تو تجھے طلاق اور جب تُو حائزہ ہوگی تو میرے دوسری بی بی کو طلاق تو وہ اس دونوں مثالوں میں فرق کرتے ہیں دونوں مثالوں میں فرق کرتے ہیں مثال ایک ہی ہے اس ہی کے حائزہ ہونے کی بات ہو رہی ہے لیکن دونوں میں فرق کرنے ہیں تو وہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ فرق کیوں آپ کا آپ سمع رہے ہیں وہ پیچھے تینوں مثالیں ذہن میں لے گئے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے اس میں ایک بات بنائی ہے اِنَّا لَا تُصَدُقَ عَلَىٰ وَجُودِ الْحَيْدِ اِذَا قُلِّ قَبِهِ طَلَاقُ غَيْدِيَا اَوْ قُلِّ قَبِهِ اِدْقُلْعَبِ ہم کہہ رہے ہیں عورت سے اس وقت تصدیق نہیں لیں گے ہم اس کے حیث کی تو حیث کی وجود کی جب اس کی جو اس کے حیث وہ معلق کیا گیا جب کسی دوسری عورت کے طلاق کے ساتھ دوسری بی بی کی طلاق کے ساتھ یا کسی غلام کی ازادی کے ساتھ لِأَنَّوْ اِنَّمَا جَعَلَ قَوْلَهَ قَلْبَيِّنَ فِي الْأَحْكَامِ الَّذِي تَخُسْوَا دُونَ غَيْدِي تو اس نے جو ہے کیا 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 ہے کہ یہاں عورت کے قول کو کیا کیا ہے ایک بینا جو ہے وہ بنا لیا ہے احکام کی اندر جو اس کے مطلب اس جگہ پہ خاص ہے اس کے علاوہ احکام کے چلیں جی باہرالآج کیلئے اتنا کافی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر دیکھتے ہیں اس کو مزید آگے کچھ چلانا ہے استحسان کچھ سمجھ تو آگئی نا کہ مشکل لگ رہا تھا جانے ٹھیک سلام سلام سلام